میں پتہ ہی نہیں چلتا لیکن بہت جل انسپیکٹر بہت جل ملاقات اس کے اصلی ایڈل سی بھی کرنے والا ہے جب گیہوریا کے سچائی سب کے سامنے چلے آئے گی اور اس کے بائی سالار جو کہ اس کے ملازمہ پر آنکھیں رکھے ہوئے بیٹھے ہیں جب اس کی ساری کہانی اس کی تھوپتہ چلے گی یہ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کیلئے کس حد تک گر سکتی ہے اور آہستہ آہستہ جو ایک ایک کر کے جو ساری کڑیاں ملتی چلی جائے گی دلاور کو اسے شدید نفرت ہونے والی ہے کیونکہ وہ تو پہلے سے اس کو چھوڑنے کیلئے تڑپ رہا ہے دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ اب بختو کی ذریعے سالار کے ساری کہانی دلاور صاحب کے سامنے آنی والی ہے کس طرح وہ کام کرنے والی کو اپنی طرف مائل کرنے کیلئے اس کو موبال کا گھرپ دے رہا تھا سچائے جب اس کے سامنے کل کے چلے آئے گی تو اس کے بعد کہانی کا ایڈ ٹو زیڈ چینج ہونے والی ہے بختو جس پر دلاور اعتبار ہی نہیں کرتا تھا آہستہ آہستہ اس کو اس کے سارے باتے میں سچائی لگنا شروع ہو جائے گی اور پھر دلاور کی اوپر رازوں کا وہ سلسلہ شروع ہوگا اس سے رکنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن بھی ہے کیونکہ ایک ایک کلی جب سارے حقیقت کو کلتی چلے جائے گی ملک دلاور کو بھی ان لوگوں کے سارے سچائی کے بارے میں پتا چلنے والا ہے اور ساتھ ساتھ بختو کی بختاور ہونے کے سچائے بھی قریب ان کے سامنے آنے والی ہے جو کہ سالر کے اوپر اس بات پر بہت ہی زیادہ غصہ ہے اور ساتھ ساتھ جب اس کو بختو کی سارے حقیقت کے بارے میں پتا چل جائے گی پھر کہانی ایک نیا مون لے کر سامنے آنے والی ہے کہ انسپیکٹر تو آہستہ آہستہ ساری بات دلاور کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ اس جیسے لڑکی اس دنیا میں موجود ہیں ابھی تک ملک دلاور کو اس کے باتوں کے بارے میں پتا ہی نہیں چلتا لیکن بہت جل انسپیکٹر بہت جل ملاقات اس کے اصلی ایڈل سی بھی کرنے والا ہے جب گیہوریا کے سچائے سب کے سامنے چلے آئے گی اور اس کے بھائی سالر جو کہ اس کے ملازمہ پر آنکھیں رکھے ہوئے بیٹے ہیں جب اس کی ساری کہانی اس کی تھروپتہ چلے گی یہ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کیلئے کس حد تک گر سکتی ہے اور آہستہ آہستہ جو ایک ایک کر کے جو ساری کڑیاں ملتی چلی جائے گی دلاور کو اسے شدید نفرت ہونے والی ہے کیونکہ وہ تو پہلے سے اس کو چھوڑنے کیلئے تڑپ رہا ہے دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ اب بخدو کی ذریعے سالر کے ساری کہانی دلاور صاحب کے سامنے آنے والی ہے کس طرح وہ کام کرنے والی کو اپنی طرف مائل کرنے کیلئے اس کو موبال کا گھرپ دے رہا تھا سچائی جب اس کے سامنے کل کے چلے آئے گی تو اس کے بعد کہانی کا ایٹو زرچینج ہونے والی ہے بخدو جس پر دلاور اعتبار ہی نہیں کرتا تھا آہستہ آہستہ اس کو اس کے سارے باتیں میں سچائی لگنا شروع ہو جائے گی اور پھر دلاور کے اوپر رازوں کا وہ سلسلہ شروع ہوگا اس سے رکنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن بھی ہے کیونکہ ایک ایک کڑی جب سارے حقیقت کو کلتی چلے جائے گی ملک دلاور کو بھی ان لوگوں کے سارے سچائی کے بارے میں پتا چلنے والا ہے اور ساتھ ساتھ بختوں کی بختاور ہونے کے سچائی بھی قریب ان کے سامنے آنے والی ہے جو کہ سالر کے اوپر اس بات پر بہت ہی زیادہ غصہ ہے اور ساتھ ساتھ جب اس کو بختوں کے سارے حقیقت کے بارے میں پتا چل جائے گی پھر کہانے ایک نیا مول لے کر سامنے آنے والی ہے پتا ہی نہیں چلتا لیکن بہت جل انسپیکٹر بہت جل ملاقات اس کے اصلی ایڈل سی بھی کرنے والا ہے جب گیہوریا کے سچائی سب کے سامنے چلے آئے گی اور اس کے بائی سالر جو کہ اس کے ملازمہ پر آنکھیں رکھے ہوئے بیٹے ہیں جب اس کی ساری کہانی اس کی تھروپتہ چلے گی یہ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کیلئے کس حد تک گر سکتی ہے اور آہستہ آہستہ جو ایک ایک کر کے جو ساری کڑیاں ملتی چلی جائے گی دلاؤر کو اسے شدید نفرت ہونے والی ہے کیونکہ وہ تو پہلے سے اس کو چھوڑنے کیلئے تڑپ رہا ہے دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ اب بہت جل کی ذریعے سالر کے ساری کہانی دلاؤر صاحب کے سامنے آنی والی ہے کہ اس طرح وہ کام کرنے والی کو اپنی طرف مائل کرنے کیلئے اس کو موبال کا گھرپ دے رہا تھا سچائے جب اس کے سامنے کھل کے چلے آئے گی تو اس کے بعد کہانی کا ایٹ ٹو زیٹ چینج ہونے والی ہے بہتو جس پر دلاؤر اعتبار ہی نہیں کرتا تھا اہسہ اہسہ اس کو اس کے سارے باتیں میں سچائی لگنا شروع ہو جائے گی اور پھر دلاؤر کی اوپر رازوں کا وہ سلسلہ شروع ہوگا جیسے روکنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن بھی ہے کیونکہ ایک ایک کلی جب سارے حقیقت کو کھولتی چلے جائے گی ملک دلاؤر کو بھی ان لوگوں کے سارے سچائی کے بارے میں پتا چلنے والا ہے اور ساتھ ساتھ بہتو کی بہتاور ہونے کے سچائے بھی قریب ان کے سامنے آنے والی ہے جو کہ سالر کی اوپر اس بات پر بہت ہی زیادہ غصہ ہے اور ساتھ ساتھ جب اس کو بہتو کی سارے حقیقت کے بارے میں پتا چل جائے گی پھر کہانے ایک نیا مول لے کر سامنے آنے والی ہے ڈراما سیریل بہتاور کی نکسٹ آنے والے پیسوڑ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ انسپیکٹر تو آہستہ آہستہ ساری بات دلاؤر کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ اس جیسے لڑکی اس دنیا میں موجود ہیں ابھی تک ملک دلاؤر کو اس کے باتوں کے بارے میں پتا ہی نہیں چلتا لیکن بہت جل انسپیکٹر بہت جل ملاقات اس کے اصلی ایڈلسی بھی کرنے والا ہے جب گیہوریا کے سچائی سب کے سامنے چھلے آئے گی اور اس کے بائی سالار جو کہ اس کے ملازمہ پر آنکھیں رکھے ہوئے بیٹھے ہیں جب اس کی ساری کہانی اس کی تھروپتہ چلے گی یہ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کیلئے کس حد تک گر سکتی ہے اور آہستہ آہستہ جو ایک ایک کر کے جو ساری کڑیاں ملتی چلی جائے گی دلاؤر کو اسے شدید نفرت ہونے والی ہے کیونکہ وہ تو پہلے سے اس کو چوننے کیلئے تڑپ رہا ہے دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ اب بغدو کی ذریعے سالار کے ساری کہانی دلاؤر صاحب کے سامنے آنی والی ہے کس طرح وہ کام کرنے والی کو اپنی طرف مائل کرنے کیلئے اس کو موبائل کا گیپ دے رہا تھا سچائی جب اس کے سامنے کل کے چلے آئے گی تو اس کے بعد کہانی کا ایڈ ٹو زیڈ چینج ہونے والی ہے بغدو جس پر دلاؤر اعتبار ہی نہیں کرتا تھا آہستہ آہستہ اس کو اس کے سارے باتیں میں سچائی لگنا شروع ہو جائے گی اور پھر دلاؤر کے اوپر رازوں کا وہ سلسلہ شروع ہوگا جیسے روکنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن بھی ہے کیونکہ ایک ایک کلی جب سارے حقیقت کو کلتی چلے جائے گی ملک دلاؤر کو بھی ان لوگوں کے سارے سچائی کے بارے میں پتا چلنے والا ہے اور ساتھ ساتھ بغدو کی بغتاور ہونے کے سچائی بھی قریب ان کے سامنے آنے والی ہے جو کہ سالر کے اوپر اس بات پر بہت ہی زیادہ غصہ ہے اور ساتھ ساتھ جب اس کو بغتو کی سارے حقیقت کے بارے میں پتا چل جائے گی پھر کہانے ایک نیا موڈ لے کر سامنے آنے والی ہے ڈراما سیریل بغتاور کی نکسٹ آنے والے پیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ کہ انسپیکٹر تو آہستہ آہستہ ساری بات دلاؤر کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ اس جیسے لڑکی اس دنیا میں موجود ہیں ابھی تک ملک دلاؤر کو اس کے باتوں کے بارے میں پتا ہی نہیں چلتا لیکن بہت جل انسپیکٹر بہت جل ملاقات اس کے اصلی ایڈلسی بھی کرنے والا ہے جب گیہوریا کے سچائی سب کے سامنے چھلے آئے گی اور اس کے بائی سالار جو کہ اس کے ملازمہ پر آنکھیں رکھے ہوئے بیٹے ہیں جب اس کی ساری کہانی اس کی تھروپتہ چلے گی یہ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کیلئے کس حد تک گر سکتی ہے اور آہستہ آہستہ جو ایک ایک کر کے جو ساری کڑیاں ملتی چلی جائے گی دلاؤر کو اسے شدید نفرت ہونے والی ہے کیونکہ وہ تو پہلے سے اس کو چھوڑنے کیلئے تڑپ رہا ہے دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ اب بغدو کی ذریعے سالار کے ساری کہانی دلاؤر صاحب کے سامنے آنی والی ہے کس طرح وہ کام کرنے والی کو اپنی طرف مائل کرنے کیلئے اس کو موبال کا گھرپ دے رہا تھا سچائی جب اس کے سامنے کھل کے چلے آئے گی تو اس کے بعد کہانی کا ایڈ ٹو زیٹ چینج ہونے والی ہے بغدو جس پر دلاؤر اعتبار ہی نہیں کرتا تھا آہستہ آہستہ اس کو اس کے سارے باتیں میں سچائی لگنا شروع ہو جائے گی اور پھر دلاؤر کے اوپر رازوں کا وہ سلسلہ شروع ہوگا اس سے روکنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن بھی ہے کیونکہ ایک ایک کلی جب سارے حقیقت کو کلتی چلے جائے گی ملک دلاؤر کو بھی ان لوگوں کے سارے سچائی کے بارے میں پتا چلنے والا ہے اور ساتھ ساتھ بغدو کی بختاور ہونے کے سچائے بھی قریب ان کے سامنے آنے والی ہے جو کہ سالر کے اوپر اس بات پر بہت ہی زیادہ غصہ ہے اور ساتھ ساتھ جب اس کو بغدو کی سارے حقیقت کے بارے میں پتا چل جائے گی پھر کہانی ایک نیا مول لے کر سامنے آنے والی ہے ڈراما سیریل بختاور کی نکسٹ آنے والے پیسوڑ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ انسپیکٹر تو آہستہ آہستہ ساری بات دلاؤر کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ اس جیسے لڑکی اس دنیا میں موجود ہیں ابھی تک ملک دلاؤر کو اس کے باتوں کے بارے میں پتا ہی نہیں چلتا لیکن بہت جل انسپیکٹر بہت جل ملاقات اس کے اصلی ایڈلسی بھی کرنے والا ہے جب گیہوریا کے سچائی سب کے سامنے چھلے آئے گی اور اس کے بائی سالار جو کہ اس کے ملازمہ پر آنکھیں رکھے ہوئے بیٹھے ہیں جب اس کی ساری کہانی اس کی تھروپتہ چلے گی یہ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کیلئے کس حد تک گر سکتی ہے اور آہستہ آہستہ جو ایک ایک کر کے جو ساری کڑیاں ملتی چلی جائے گی دلاؤر کو اسے شدید نفرت ہونے والی ہے کیونکہ وہ تو پہلے سے اس کو چوننے کیلئے تڑپ رہا ہے دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ اب بغدو کی ذریعے سالار کے ساری کہانی دلاؤر صاحب کے سامنے آنی والی ہے کس طرح وہ کام کرنے والی کو اپنی طرف مائل کرنے کیلئے اس کو موبائل کا گھر دے رہا تھا سچائی جب اس کے سامنے کھل کے چلے آئے گی تو اس کے بعد کہانی کا ایڈ ٹو زیڈ چینج ہونے والی ہے بغدو جس پر دلاؤر اعتبار ہی نہیں کرتا تھا آہستہ آہستہ اس کو اس کے سارے باتیں میں سچائی لگنا شروع ہو جائے گی اور پھر دلاؤر کے اوپر رازوں کا وہ سلسلہ شروع ہوگا جیسے روکنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن بھی ہے کیونکہ ایک ایک کلی جب سارے حقیقت کو کلتے چلے جائے گی ملک دلاؤر کو بھی ان لوگوں کے سارے سچائی کے بارے میں پتا چلنے والا ہے اور ساتھ ساتھ بغدو کی بغتاور ہونے کے سچائی بھی قریب ان کے سامنے آنے والی ہے جو کہ سالر کے اوپر اس بات پر بہت ہی زیادہ غصہ ہے اور ساتھ ساتھ جب اس کو بغتو کی سارے حقیقت کے بارے میں پتا چل جائے گی پھر کہانے ایک نیا موڈ لے کر سامنے آنے والی ہے ڈراما سیریل بغتاور کی نکسٹ آنے والے پیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ کہ انسپیکٹر تو آہستہ آہستہ ساری بات دلاؤر کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ اس جیسے لڑکی اس دنیا میں موجود ہیں ابھی تک ملک دلاؤر کو اس کے باتوں کے بارے میں پتا ہی نہیں چلتا لیکن بہت جل انسپیکٹر بہت جل ملاقات اس کے اصلی ایڈلسی بھی کرنے والا ہے جب گیہوریا کے سچائی سب کے سامنے چلے آئے گی اور اس کے بائی سالار جو کہ اس کے ملازمہ پر آنکھیں رکھے ہوئے بیٹے ہیں جب اس کی ساری کہانی اس کی تھروپتہ چلے گی یہ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کیلئے کس حد تک گر سکتی ہے اور آہستہ آہستہ جو ایک ایک کر کے جو ساری کڑیاں ملتی چلی جائے گی دلاؤر کو اسے شدید نفرت ہونے والی ہے کیونکہ وہ تو پہلے سے اس کو چھوڑنے کیلئے تڑپ رہا ہے دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ اب بغدو کی ذریعے سالار کے ساری کہانی دلاؤر صاحب کے سامنے آنی والی ہے کس طرح وہ کام کرنے والی کو اپنی طرف مائل کرنے کیلئے اس کو موبال کا گھرپ دے رہا تھا سچائی جب اس کے سامنے کھل کے چلے آئے گی تو اس کے بعد کہانی کا ایڈ ٹو زیڈ چینج ہونے والی ہے بغدو جس پر دلاؤر اعتبار ہی نہیں کرتا تھا آہستہ آہستہ اس کو اس کے سارے باتیں میں سچائی لگنا شروع ہو جائے گی اور پھر دلاؤر کے اوپر رازوں کا وہ سلسلہ شروع ہوگا اس سے روکنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن بھی ہے کیونکہ ایک ایک کلی جب سارے حقیقت کو کلتی چلے جائے گی ملک دلاؤر کو بھی ان لوگوں کے سارے سچائی کے بارے میں پتا چلنے والا ہے اور ساتھ ساتھ بغدو کی بختاور ہونے کے سچائے بھی قریب ان کے سامنے آنے والی ہے جو کہ سالر کے اوپر اس بات پر بہت ہی زیادہ غصہ ہے اور ساتھ ساتھ جب اس کو بغدو کی سارے حقیقت کے بارے میں پتا چل جائے گی پھر کہانی ایک نیا مول لے کر سامنے آنے والی ہے ڈراما سیریل بختاور کی نکسٹ آنے والے پیسیوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ انسپیکٹر تو آہستہ آہستہ ساری بات دلاؤر کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ اس جیسی لڑکی اس دنیا میں موجود ہیں ابھی تک ملک دلاؤر کو اس کے باتوں کے بارے میں پتا ہی نہیں چلتا لیکن بہت جل انسپیکٹر بہت جل ملاقات اس کے اصلی ایڈلسی بھی کرنے والا ہے جب گیہوریا کے سچائی سب کے سامنے چھلے آئے گی اور اس کے بائی سالار جو کہ اس کے ملازمہ پر آنکھیں رکھے ہوئے بیٹھے ہیں جب اس کی ساری کہانی اس کی تھوپتہ چلے گی یہ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کیلئے کس حد تک گر سکتی ہے اور آہستہ آہستہ جو ایک ایک کر کے جو ساری کڑیاں ملتی چلی جائے گی دلاؤر کو اسے شدید نفرت ہونے والی ہے کیونکہ وہ تو پہلے سے اس کو چوننے کیلئے تڑپ رہا ہے دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ اب بغدو کی ذریعے سالار کے ساری کہانی دلاؤر صاحب کے سامنے آنے والی ہے کس طرح وہ کام کرنے والی کو اپنی طرف مائل کرنے کیلئے اس کو موبائل کا گیپ دے رہا تھا سچائی جب اس کے سامنے کھل کے چلے آئے گی تو اس کے بعد کہانی کا ایڈ ٹو زیڈ چینج ہونے والی ہے بغدو جس پر دلاؤر اعتبار ہی نہیں کرتا تھا آہستہ آہستہ اس کو اس کے سارے باتیں میں سچائی لگنا شروع ہو جائے گی اور پھر دلاؤر کے اوپر رازوں کا وہ سلسلہ شروع ہوگا جیسے روکنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن بھی ہے کیونکہ ایک ایک کلی جب سارے حقیقت کو کلتے چلے جائے گی ملک دلاؤر کو بھی ان لوگوں کے سارے سچائی کے بارے میں پتا چلنے والا ہے اور ساتھ ساتھ بغدو کی بغتاور ہونے کے سچائی بھی قریب ان کے سامنے آنے والی ہے جو کہ سالر کے اوپر اس بات پر بہت ہی زیادہ غصہ ہے اور ساتھ ساتھ جب اس کو بغتو کی سارے حقیقت کے بارے میں پتا چل جائے گی پھر کہانے ایک نیا موڈ لے کر سامنے آنے والی ہے ڈراما سیریل بغتاور کی نکسٹ آنے والے پیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ کہ انسپیکٹر تو آہستہ آہستہ ساری بات دلاؤر کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ اس جیسے لڑکی اس دنیا میں موجود ہیں ابھی تک ملک دلاؤر کو اس کے باتوں کے بارے میں پتا ہی نہیں چلتا لیکن بہت جل انسپیکٹر بہت جل ملاقات اس کے اصلی ایڈلسی بھی کرنے والا ہے جب گیہوریا کے سچائی سب کے سامنے چھلے آئے گی اور اس کے بائی سالار جو کہ اس کے ملازمہ پر آنکھیں رکھے ہوئے بیٹے ہیں جب اس کی ساری کہانی اس کی تھروپتہ چلے گی یہ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کیلئے کس حد تک گر سکتی ہے اور آہستہ آہستہ جو ایک ایک کر کے جو ساری کڑیاں ملتی چلی جائے گی دلاؤر کو اسے شدید نفرت ہونے والی ہے کیونکہ وہ تو پہلے سے اس کو چھوڑنے کیلئے تڑپ رہا ہے دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ اب بغدو کی ذریعے سالار کے ساری کہانی دلاؤر صاحب کے سامنے آنے والی ہے کس طرح وہ کام کرنے والی کو اپنی طرف مائل کرنے کیلئے اس کو موبال کا گھرپ دے رہا تھا سچائی جب اس کے سامنے کھل کے چلے آئے گی تو اس کے بعد کہانی کا ایڈ ٹو زیڈ چینج ہونے والی ہے بغدو جس پر دلاؤر اعتبار ہی نہیں کرتا تھا آہستہ آہستہ اس کو اس کے سارے باتیں میں سچائی لگنا شروع ہو جائے گی اور پھر دلاؤر کے اوپر رازوں کا وہ سلسلہ شروع ہوگا اس سے روکنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن بھی ہے کیونکہ ایک ایک کلی جب سارے حقیقت کو کلتی چلے جائے گی ملک دلاؤر کو بھی ان لوگوں کے سارے سچائی کے بارے میں پتا چلنے والا ہے اور ساتھ ساتھ بغدو کی بختاور ہونے کے سچائے بھی قریب ان کے سامنے آنے والی ہے جو کہ سالر کے اوپر اس بات پر بہت ہی زیادہ غصہ ہے اور ساتھ ساتھ جب اس کو بغدو کی سارے حقیقت کے بارے میں پتا چل جائے گی پھر کہانی ایک نیا مول لے کر سامنے آنے والی ہے ڈراما سیریل بختاور کی نکسٹ آنے والے پیسیوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ انسپیکٹر تو آہستہ آہستہ ساری بات دلاؤر کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ اس جیسے لڑکی اس دنیا میں موجود ہیں ابھی تک ملک دلاؤر کو اس کے باتوں کے بارے میں پتا ہی نہیں چلتا لیکن بہت جل انسپیکٹر بہت جل ملاقات اس کے اصلی ایڈلسی بھی کرنے والا ہے جب گیہوریا کے سچائی سب کے سامنے چھلے آئے گی اور اس کے بائی سالار جو کہ اس کے ملازمہ پر آنکھیں رکھے ہوئے بیٹھے ہیں جب اس کی ساری کہانی اس کی تھروپتہ چلے گی یہ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کیلئے کس حد تک گر سکتی ہے اور آہستہ آہستہ جو ایک ایک کر کے جو ساری کڑیاں ملتی چلی جائے گی دلاؤر کو اسے شدید نفرت ہونے والی ہے کیونکہ وہ تو پہلے سے اس کو چوننے کیلئے تڑپ رہا ہے دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ اب بغدو کی ذریعے سالار کے ساری کہانی دلاؤر صاحب کے سامنے آنے والی ہے کس طرح وہ کام کرنے والی کو اپنی طرف مائل کرنے کیلئے اس کو موبائل کا گیپ دے رہا تھا سچائی جب اس کے سامنے کھل کے چلے آئے گی تو اس کے بعد کہانی کا ایر ٹو زیڈ چینج ہونے والی ہے بغدو جس پر دلاؤر اعتبار ہی نہیں کرتا تھا آہستہ آہستہ اس کو اس کے سارے باتیں میں سچائی لگنا شروع ہو جائے گی اور پھر دلاؤر کے اوپر رازوں کا وہ سلسلہ شروع ہوگا جیسے روکنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن بھی ہے کیونکہ ایک ایک کلی جب سارے حقیقت کو کلتے چلے جائے گی ملک دلاؤر کو بھی ان لوگوں کے سارے سچائی کے بارے میں پتا چلنے والا ہے اور ساتھ ساتھ بغدو کی بغتاور ہونے کے سچائی بھی قریب ان کے سامنے آنے والی ہے جو کہ سالر کے اوپر اس بات پر بہت ہی زیادہ غصہ ہے اور ساتھ ساتھ جب اس کو بغتو کی سارے حقیقت کے بارے میں پتا چل جائے گی پھر کہانے ایک نیا مول لے کر سامنے آنے والی ہے ڈراما سیریل بغتاور کی نکسٹ آنے والے پیسیوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ کہ انسپیکٹر تو آہستہ آہستہ ساری بات دلاؤر کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ اس جیسے لڑکی اس دنیا میں موجود ہیں ابھی تک ملک دلاؤر کو اس کے باتوں کے بارے میں پتا ہی نہیں چلتا لیکن بہت جل انسپیکٹر بہت جل ملاقات اس کے اصلی ایڈلسی بھی کرنے والا ہے جب گیہوریا کے سچائی سب کے سامنے چلے آئے گی اور اس کے بائی سالار جو کہ اس کے ملازمہ پر آنکھیں رکھے ہوئے بیٹے ہیں جب اس کی ساری کہانی اس کی تھروپتہ چلے گی یہ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کیلئے کس حد تک گر سکتی ہے اور آہستہ آہستہ جو ایک ایک کر کے جو ساری کڑیاں ملتی چلی جائے گی دلاؤر کو اسے شدید نفرت ہونے والی ہے کیونکہ وہ تو پہلے سے اس کو چھوڑنے کیلئے تڑپ رہا ہے دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ اب بہت دو کی ذریعے سالار کے ساری کہانی دلاؤر صاحب کے سامنے آنے والی ہے کس طرح وہ کام کرنے والی کو اپنی طرف مائل کرنے کیلئے اس کو موبال کا گیپ دے رہا تھا سچائی جب اس کے سامنے کھل کے چلے آئے گی تو اس کے بعد کہانی کا ایڈ ٹو زیٹ چینج ہونے والی ہے بہتو جس پر دلاؤر اعتبار ہی نہیں کرتا تھا آہستہ آہستہ اس کو اس کے سارے باتیں میں سچائی لگنا شروع ہو جائے گی اور پھر دلاؤر کے اوپر رازوں کا وہ سلسلہ شروع ہوگا جیسے رکنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن بھی ہے کیونکہ ایک ایک کلی جب سارے حقیقت کو کلتی چلے جائے گی ملک دلاؤر کو بھی ان لوگوں کے سارے سچائی کے بارے میں پتا چلنے والا ہے اور ساتھ ساتھ بہتو کی بہتاور ہونے کے سچائے بھی قریب ان کے سامنے آنے والی ہے جو کہ سالر کے اوپر اس بات پر بہت ہی زیادہ غصہ ہے اور ساتھ ساتھ جب اس کو بہتو کی سارے حقیقت کے بارے میں پتا چل جائے گی پھر کہانی ایک نیا مول لے کر سامنے آنے والی ہے ڈراما سیریل بہتاور کی نکسٹ آنے والے پیسیوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ انسپیکٹر تو آہستہ آہستہ ساری بات دلاؤر کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ اس جیسی لڑکی اس دنیا میں موجود ہیں ابھی تک ملک دلاؤر کو اس کے باتوں کے بارے میں پتا ہی نہیں چلتا لیکن بہت جل انسپیکٹر بہت جل ملاقات اس کے اصلی ایڈلسی بھی کرنے والا ہے جب گیہوریا کے سچائی سب کے سامنے چھلے آئے گی اور اس کے بائی سالار جو کہ اس کے ملازمہ پر آنکھیں رکھے ہوئے بیٹھے ہیں جب اس کی ساری کہانی اس کی تھروپتہ چلے گی یہ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کیلئے کس حد تک گر سکتی ہے اور آہستہ آہستہ جو ایک ایک کر کے جو ساری کڑیاں ملتی چلی جائے گی دلاؤر کو اسے شدید نفرت ہونے والی ہے کیونکہ وہ تو پہلے سے اس کو چوننے کیلئے تڑپ رہا ہے دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ اب بغدو کی ذریعے سالار کے ساری کہانی دلاؤر صاحب کے سامنے آنے والی ہے کس طرح وہ کام کرنے والی کو اپنی طرف مائل کرنے کیلئے اس کو موبائل کا گیپ دے رہا تھا سچائی جب اس کے سامنے کھل کے چلے آئے گی تو اس کے بعد کہانی کا ایر ٹو زیڈ چینج ہونے والی ہے بغدو جس پر دلاؤر اعتبار ہی نہیں کرتا تھا آہستہ آہستہ اس کو اس کے سارے باتیں میں سچائی لگنا شروع ہو جائے گی اور پھر دلاؤر کے اوپر رازوں کا وہ سلسلہ شروع ہوگا جیسے روکنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن بھی ہے کیونکہ ایک ایک کلی جب سارے حقیقت کو کلتے چلے جائے گی ملک دلاؤر کو بھی ان لوگوں کے سارے سچائی کے بارے میں پتا چلنے والا ہے اور ساتھ ساتھ بغدو کی بغتاور ہونے کے سچائی بھی قریب ان کے سامنے آنے والی ہے جو کہ سالر کے اوپر اس بات پر بہت ہی زیادہ غصہ ہے اور ساتھ ساتھ جب اس کو بغتو کی سارے حقیقت کے بارے میں پتا چل جائے گی پھر کہانے ایک نیا موڈ لے کر سامنے آنے والی ہے ڈراما سیریل بغتاور کی نکسٹ آنے والے پیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ کہ انسپیکٹر تو آہستہ آہستہ ساری بات دلاؤر کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ اس جیسے لڑکی اس دنیا میں موجود ہیں ابھی تک ملک دلاؤر کو اس کے باتوں کے بارے میں پتا ہی نہیں چلتا لیکن بہت جل انسپیکٹر بہت جل ملاقات اس کے اصلی ایڈلسی بھی کرنے والا ہے جب گیہوریا کے سچائی سب کے سامنے چھلے آئے گی اور اس کے بائی سالار جو کہ اس کے ملازمہ پر آنکھیں رکھے ہوئے بیٹے ہیں جب اس کی ساری کہانی اس کی تھروپتہ چلے گی یہ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کیلئے کس حد تک گر سکتی ہے اور آہستہ آہستہ جو ایک ایک کر کے جو ساری کڑیاں ملتی چلی جائے گی دلاؤر کو اسے شدید نفرت ہونے والی ہے کیونکہ وہ تو پہلے سے اس کو چھوڑنے کیلئے تڑپ رہا ہے دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ اب بغدو کی ذریعے سالار کے ساری کہانی دلاؤر صاحب کے سامنے آنی والی ہے کس طرح وہ کام کرنے والی کو اپنی طرف مائل کرنے کیلئے اس کو موبال کا گھرپ دے رہا تھا سچائی جب اس کے سامنے کھل کے چلے آئے گی تو اس کے بعد کہانی کا ایڈ ٹو زیڈ چینج ہونے والی ہے بغدو جس پر دلاؤر اعتبار ہی نہیں کرتا تھا آہستہ آہستہ اس کو اس کے سارے باتیں میں سچائی لگنا شروع ہو جائے گی اور پھر دلاؤر کے اوپر رازوں کا وہ سلسلہ شروع ہوگا اس سے روکنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن بھی ہے کیونکہ ایک ایک کلی جب سارے حقیقت کو کلتی چلے جائے گی ملک دلاؤر کو بھی ان لوگوں کے سارے سچائی کے بارے میں پتا چلنے والا ہے اور ساتھ ساتھ بغدو کی بہتاور ہونے کے سچائے بھی قریب ان کے سامنے آنے والی ہے جو کہ سالر کے اوپر اس بات پر بہت ہی زیادہ غصہ ہے اور ساتھ ساتھ جب اس کو بغدو کی سارے حقیقت کے بارے میں پتا چل جائے گی پھر کہانی ایک نیا مول لے کر سامنے آنے والی ہے ڈراما سیریل بغداور کی نکسٹ آنے والے پیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ انسپیکٹر تو آہستہ آہستہ ساری بات دلاؤر کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ اس جیسے لڑکی اس دنیا میں موجود ہیں ابھی تک ملک دلاؤر کو اس کے باتوں کے بارے میں پتا ہی نہیں چلتا لیکن بہت جل انسپیکٹر بہت جل ملاقات اس کے اصلی ایڈلسی بھی کرنے والا ہے جب گیہوریا کے سچائی سب کے سامنے چھلے آئے گی اور اس کے بائی سالار جو کہ اس کے ملازمہ پر آنکھیں رکھے ہوئے بیٹھے ہیں جب اس کی ساری کہانی اس کی تھوپتہ چلے گی یہ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کیلئے کس حد تک گر سکتی ہے اور آہستہ آہستہ جو ایک ایک کر کے جو ساری کڑیاں ملتی چلی جائے گی دلاؤر کو اسے شدید نفرت ہونے والی ہے کیونکہ وہ تو پہلے سے اس کو چوننے کیلئے تڑپ رہا ہے دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ اب بغدو کی ذریعے سالار کے ساری کہانی دلاؤر صاحب کے سامنے آنی والی ہے کس طرح وہ کام کرنے والی کو اپنی طرف مائل کرنے کیلئے اس کو موبائل کا گیپ دے رہا تھا سچائی جب اس کے سامنے کھل کے چلے آئے گی تو اس کے بعد کہانی کا ایر ٹو زیڈ چینج ہونے والی ہے بغدو جس پر دلاؤر اعتبار ہی نہیں کرتا تھا آہستہ آہستہ اس کو اس کے سارے باتیں میں سچائی لگنا شروع ہو جائے گی اور پھر دلاؤر کے اوپر رازوں کا وہ سلسلہ شروع ہوگا جیسے روکنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن بھی ہے کیونکہ ایک ایک کلی جب سارے حقیقت کو کلتے چلے جائے گی ملک دلاؤر کو بھی ان لوگوں کے سارے سچائی کے بارے میں پتا چلنے والا ہے اور ساتھ ساتھ بغدو کی بغتاور ہونے کے سچائی بھی قریب ان کے سامنے آنے والی ہے جو کہ سالر کے اوپر اس بات پر بہت ہی زیادہ غصہ ہے اور ساتھ ساتھ جب اس کو بغتو کی سارے حقیقت کے بارے میں پتا چل جائے گی پھر کہانے ایک نیا مول لے کر سامنے آنے والی ہے ڈراما سیریل بغتاور کی نکسٹ آنے والے پیسیوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ انسپیکٹر تو آہستہ آہستہ ساری بات دلاؤر کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ اس جیسے لڑکی اس دنیا میں موجود ہیں ابھی تک ملک دلاؤر کو اس کے باتوں کے بارے میں پتا ہی نہیں چلتا لیکن بہت جل انسپیکٹر بہت جل ملاقات اس کے اصلی ایڈلسی بھی کرنے والا ہے جب گیہوریا کے سچائی سب کے سامنے چھلے آئے گی اور اس کے بائی سالار جو کہ اس کے ملازمہ پر آنکھیں رکھے ہوئے بیٹے ہیں جب اس کی ساری کہانی اس کی تھروپتہ چلے گی یہ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کیلئے کس حد تک گر سکتی ہے اور آہستہ آہستہ جو ایک ایک کر کے جو ساری کڑیاں ملتی چلی جائے گی دلاؤر کو اسے شدید نفرت ہونے والی ہے کیونکہ وہ تو پہلے سے اس کو چھوڑنے کیلئے تڑپ رہا ہے دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ اب بغدو کی ذریعے سالار کے ساری کہانی دلاؤر صاحب کے سامنے آنی والی ہے کس طرح وہ کام کرنے والی کو اپنی طرف مائل کرنے کیلئے اس کو موبال کا گھرپ دے رہا تھا سچائی جب اس کے سامنے کھل کے چلے آئے گی تو اس کے بعد کہانی کا ایڈ ٹو زیٹ چینج ہونے والی ہے بغدو جس پر دلاؤر اتبار ہی نہیں کرتا تھا آہستہ آہستہ اس کو اس کے سارے باتیں میں سچائی لگنا شروع ہو جائے گی اور پھر دلاؤر کے اوپر رازوں کا وہ سلسلہ شروع ہوگا اس سے روکنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن بھی ہے کیونکہ ایک ایک کلی جب سارے حقیقت کو کلتی چلے جائے گی ملک دلاؤر کو بھی ان لوگوں کے سارے سچائی کے بارے میں پتا چلنے والا ہے اور ساتھ ساتھ بغدو کی بختاور ہونے کے سچائے بھی قریب ان کے سامنے آنے والی ہے جو کہ سالر کے اوپر اس بات پر بہت ہی زیادہ غصہ ہے اور ساتھ ساتھ جب اس کو بغدو کی سارے حقیقت کے بارے میں پتا چل جائے گی پھر کہانی ایک نیا مول لے کر سامنے آنے والی ہے ڈراما سیریل بختاور کی نکسٹ آنے والے پیسیوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ انسپیکٹر تو آہستہ آہستہ ساری بات دلاؤر کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ اس جیسے لڑکی اس دنیا میں موجود ہیں ابھی تک ملک دلاؤر کو اس کے باتوں کے بارے میں پتا ہی نہیں چلتا لیکن بہت جل انسپیکٹر بہت جل ملاقات اس کے اصلی ایڈلسی بھی کرنے والا ہے جب گیہوریا کے سچائی سب کے سامنے چھلے آئے گی اور اس کے بائی سالار جو کہ اس کے ملازمہ پر آنکھیں رکھے ہوئے بیٹھے ہیں جب اس کی ساری کہانی اس کی تھروپتہ چلے گی یہ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کیلئے کس حد تک گر سکتی ہے اور آہستہ آہستہ جو ایک ایک کر کے جو ساری کڑیاں ملتی چلی جائے گی دلاؤر کو اسے شدید نفرت ہونے والی ہے کیونکہ وہ تو پہلے سے اس کو چوننے کیلئے تڑپ رہا ہے دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ اب بغدو کی ذریعے سالار کے ساری کہانی دلاؤر صاحب کے سامنے آنی والی ہے کس طرح وہ کام کرنے والی کو اپنی طرف مائل کرنے کیلئے اس کو موبال کا گر دے رہا تھا سچائی جب اس کے سامنے کھل کے چلے آئے گی تو اس کے بعد کہانی کا ایر ٹو زیڈ چینج ہونے والی ہے بغدو جس پر دلاؤر اعتبار ہی نہیں کرتا تھا آہستہ آہستہ اس کو اس کے سارے باتیں میں سچائی لگنا شروع ہو جائے گی اور پھر دلاؤر کے اوپر رازوں کا وہ سلسلہ شروع ہوگا جیسے روکنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن بھی ہے کیونکہ ایک ایک کلی جب سارے حقیقت کو کلتی چلے جائے گی ملک دلاؤر کو بھی ان لوگوں کے سارے سچائی کے بارے میں پتا چلنے والا ہے اور ساتھ ساتھ بغدو کی بغتاور ہونے کے سچائی بھی قریب ان کے سامنے آنے والی ہے جو کہ سالر کے اوپر اس بات پر بہت ہی زیادہ غصہ ہے اور ساتھ ساتھ جب اس کو بغتو کی سارے حقیقت کے بارے میں پتا چل جائے گی پھر کہانے ایک نیا موڈ لے کر سامنے آنے والی ہے ڈراما سیریل بغتاور کی نکسٹ آنے والے پیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ کہ انسپیکٹر تو آہستہ آہستہ ساری بات دلاؤر کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ اس جیسے لڑکی اس دنیا میں موجود ہیں ابھی تک ملک دلاؤر کو اس کے باتوں کے بارے میں پتا ہی نہیں چلتا لیکن بہت جل انسپیکٹر بہت جل ملاقات اس کے اصلی ایڈلسی بھی کرنے والا ہے جب گیہوریا کے سچائی سب کے سامنے چلے آئے گی اور اس کے بائی سالار جو کہ اس کے ملازمہ پر آنکھیں رکھے ہوئے بیٹے ہیں جب اس کی ساری کہانی اس کی تھروپتہ چلے گی یہ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کیلئے کس حد تک گر سکتی ہے اور آہستہ آہستہ جو ایک ایک کر کے جو ساری کڑیاں ملتی چلی جائے گی دلاؤر کو اسے شدید نفرت ہونے والی ہے کیونکہ وہ تو پہلے سے اس کو چھوڑنے کیلئے تڑپ رہا ہے دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ اب بہت دو کی ذریعے سالار کے ساری کہانی دلاؤر صاحب کے سامنے آنے والی ہے کس طرح وہ کام کرنے والی کو اپنی طرف مائل کرنے کیلئے اس کو موبال کا گیپ دے رہا تھا سچائی جب اس کے سامنے کھل کے چلے آئے گی تو اس کے بعد کہانی کا ایڈ ٹو زیٹ چینج ہونے والی ہے بہتو جس پر دلاؤر اعتبار ہی نہیں کرتا تھا آہستہ آہستہ اس کو اس کے سارے باتیں میں سچائی لگنا شروع ہو جائے گی اور پھر دلاؤر کے اوپر رازوں کا وہ سلسلہ شروع ہوگا اس سے روکنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن بھی ہے کیونکہ ایک ایک کلی جب سارے حقیقت کو کلتی چلے جائے گی ملک دلاؤر کو بھی ان لوگوں کے سارے سچائی کے بارے میں پتا چلنے والا ہے اور ساتھ ساتھ بہتو کی بہتاور ہونے کے سچائے بھی قریب ان کے سامنے آنے والی ہے جو کہ سالر کے اوپر اس بات پر بہت ہی زیادہ غصہ ہے اور ساتھ ساتھ جب اس کو بہتو کی سارے حقیقت کے بارے میں پتا چل جائے گی پھر کہانی ایک نیا مول لے کر سامنے آنے والی ہے ڈراما سیریل بہتاور کی نکسٹ آنے والے پیسوڑ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ کہ انسپیکٹر تو آہستہ آہستہ ساری بات دلاؤر کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ اس جیسے لڑکی اس دنیا میں موجود ہیں ابھی تک ملک دلاؤر کو اس کے باتوں کے بارے میں پتا ہی نہیں چلتا لیکن بہت جل انسپیکٹر بہت جل ملاقات اس کے اصلی ایڈل سی بھی کرنے والا ہے جب گیہوریا کے سچائی سب کے سامنے چلے آئے گی اور اس کے بائی سالار جو کہ اس کے ملازمہ پر آنکھیں رکھے ہوئے بیٹھے ہیں جب اس کی ساری کہانی اس کی تھروپتہ چلے گی یہ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کیلئے کس حد تک گر سکتی ہے اور آہستہ آہستہ جو ایک ایک کر کے جو ساری کڑیاں ملتی چلی جائے گی دلاؤر کو اسے شدید نفرت ہونے والی ہے کیونکہ وہ تو پہلے سے اس کو چونے کیلئے تڑپ رہا ہے دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ اب بغدو کی ذریعے سالار کے ساری کہانی دلاؤر صاحب کے سامنے آنے والی ہے کس طرح وہ کام کرنے والی کو اپنی طرف مائل کرنے کیلئے اس کو موبائل کا گرب دے رہا تھا سچائی جب اس کے سامنے کھل کے چلے آئے گی تو اس کے بعد کہانی کا ایر ٹو زیڈ چینج ہونے والی ہے بغدو جس پر دلاؤر اعتبار ہی نہیں کرتا تھا آہستہ آہستہ اس کو اس کے سارے باتیں میں سچائی لگنا شروع ہو جائے گی اور پھر دلاؤر کے اوپر رازوں کا وہ سلسلہ شروع ہوگا جیسے روکنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن بھی ہے کیونکہ ایک ایک کلی جب سارے حقیقت کو کلتے چلے جائے گی ملک دلاؤر کو بھی ان لوگوں کے سارے سچائی کے بارے میں پتا چلنے والا ہے اور ساتھ ساتھ بغدو کی بغتاور ہونے کے سچائی بھی قریب ان کے سامنے آنے والی ہے جو کہ سالر کے اوپر اس بات پر بہت ہی زیادہ غصہ ہے اور ساتھ ساتھ جب اس کو بغتو کی سارے حقیقت کے بارے میں پتا چل جائے گی پھر کہانے ایک نیا مول لے کر سامنے آنے والی ہے ڈراما سیریل بغتاور کی نکسٹ آنے والے پیسیوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ انسپیکٹر تو آہستہ آہستہ ساری بات دلاؤر کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ اس جیسے لڑکی اس دنیا میں موجود ہیں ابھی تک ملک دلاؤر کو اس کے باتوں کے بارے میں پتا ہی نہیں چلتا لیکن بہت جل انسپیکٹر بہت جل ملاقات اس کے اصلی ایڈلسی بھی کرنے والا ہے جب گیہوریا کے سچائی سب کے سامنے چلے آئے گی اور اس کے بائی سالار جو کہ اس کے ملازمہ پر آنکھیں رکھے ہوئے بیٹھے ہیں جب اس کی ساری کہانی اس کی تھروپتہ چلے گی یہ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کیلئے کس حد تک گر سکتی ہے اور آہستہ آہستہ جو ایک ایک کر کے جو ساری کڑیاں ملتی چلی جائے گی دلاؤر کو اسے شدید نفرت ہونے والی ہے کیونکہ وہ تو پہلے سے اس کو چھوڑنے کیلئے تڑپ رہا ہے دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ اب بغدو کی ذریعے سالار کے ساری کہانی دلاؤر صاحب کے سامنے آنی والی ہے کس طرح وہ کام کرنے والی کو اپنی طرف مائل کرنے کیلئے اس کو موبال کا گرپ دے رہا تھا سچائی جب اس کے سامنے کھل کے چلے آئے گی تو اس کے بعد کہانی کا ایڈ ٹو زیڈ چینج ہونے والی ہے بغدو جس پر دلاؤر اعتبار ہی نہیں کرتا تھا آہستہ آہستہ اس کو اس کے سارے باتیں میں سچائی لگنا شروع ہو جائے گی اور پھر دلاؤر کے اوپر رازوں کا وہ سلسلہ شروع ہوگا اس سے روکنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن بھی ہے کیونکہ ایک ایک کلی جب سارے حقیقت کو کھلتی چلے جائے گی ملک دلاؤر کو بھی ان لوگوں کے سارے سچائی کے بارے میں پتا چلنے والا ہے اور ساتھ ساتھ بغدو کی بہتاور ہونے کے سچائے بھی قریب ان کے سامنے آنے والی ہے جو کہ سالر کے اوپر اس بات پر بہت ہی زیادہ غصہ ہے اور ساتھ ساتھ جب اس کو بغدو کی سارے حقیقت کے بارے میں پتا چل جائے گی پھر کہانے ایک نیا مول لے کر سامنے آنے والی ہے ڈراما سیریل بغدو کی نکسٹ آنے والے پیسیوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ انسپیکٹر تو آہستہ آہستہ ساری بات دلاؤر کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ اس جیسی لڑکی اس دنیا میں موجود ہیں ابھی تک ملک دلاؤر کو اس کے باتوں کے بارے میں پتا ہی نہیں چلتا لیکن بہت جل انسپیکٹر بہت جل ملاقات اس کے اصلی ایڈلسی بھی کرنے والا ہے جب گیہوریا کے سچائی سب کے سامنے چھلے آئے گی اور اس کے بائی سالار جو کہ اس کے ملازمہ پر آنکھیں رکھے ہوئے بیٹھے ہیں جب اس کی ساری کہانی اس کی تھوپتہ چلے گی یہ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کیلئے کس حد تک گر سکتی ہے اور آہستہ آہستہ جو ایک ایک کر کے جو ساری کڑیاں ملتی چلی جائے گی دلاؤر کو اسے شدید نفرت ہونے والی ہے کیونکہ وہ تو پہلے سے اس کو چوننے کیلئے تڑپ رہا ہے دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ اب بغدو کی ذریعے سالار کے ساری کہانی دلاؤر صاحب کے سامنے آنی والی ہے کس طرح وہ کام کرنے والی کو اپنی طرف مائل کرنے کیلئے اس کو موبائل کا گیپ دے رہا تھا سچائی جب اس کے سامنے کھل کے چلے آئے گی تو اس کے بعد کہانی کا ایر ٹو زیڈ چینج ہونے والی ہے بغدو جس پر دلاؤر اعتبار ہی نہیں کرتا تھا آہستہ آہستہ اس کو اس کے سارے باتیں میں سچائی لگنا شروع ہو جائے گی اور پھر دلاؤر کے اوپر رازوں کا وہ سلسلہ شروع ہوگا جیسے روکنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن بھی ہے کیونکہ ایک ایک کلی جب سارے حقیقت کو کلتی چلے جائے گی ملک دلاؤر کو بھی ان لوگوں کے سارے سچائی کے بارے میں پتا چلنے والا ہے اور ساتھ ساتھ بغدو کی بغتاور ہونے کے سچائی بھی قریب ان کے سامنے آنے والی ہے جو کہ سالر کے اوپر اس بات پر بہت زیادہ غصہ ہے اور ساتھ ساتھ جب اس کو بغتو کی سارے حقیقت کے بارے میں پتا چل جائے گی پھر کہانے ایک نیا موڈ لے کر سامنے آنے والی ہے ڈراما سیریل بغتاور کی نکسٹ آنے والے پیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ کہ انسپیکٹر تو آہستہ آہستہ ساری بات دلاؤر کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ اس جیسے لڑکی اس دنیا میں موجود ہیں ابھی تک ملک دلاؤر کو اس کے باتوں کے بارے میں پتا ہی نہیں چلتا لیکن بہت جل انسپیکٹر بہت جل ملاقات اس کے اصلی ایڈلسی بھی کرنے والا ہے جب گیہوریا کے سچائی سب کے سامنے چلے آئے گی اور اس کے بائی سالار جو کہ اس کے ملازمہ پر آنکھیں رکھے ہوئے بیٹھے ہیں جب اس کی ساری کہانی اس کی تھروپتہ چلے گی یہ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کیلئے کس حد تک گر سکتی ہے اور آہستہ آہستہ جو ایک ایک کر کے جو ساری کڑیاں ملتی چلی جائے گی دلاؤر کو اسے شدید نفرت ہونے والی ہے کیونکہ وہ تو پہلے سے اس کو چھوڑنے کیلئے تڑپ رہا ہے دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ اب بغدو کی ذریعے سالار کے ساری کہانی دلاؤر صاحب کے سامنے آنی والی ہے کس طرح وہ کام کرنے والی کو اپنی طرف مائل کرنے کیلئے اس کو موبال کا گیپ دے رہا تھا سچائی جب اس کے سامنے کھل کے چلے آئے گی تو اس کے بعد کہانی کا ایڈ ٹو زیڈ چینج ہونے والی ہے بہتو جس پر دلاؤر اعتبار ہی نہیں کرتا تھا آہستہ آہستہ اس کو اس کے سارے باتیں میں سچائی لگنا شروع ہو جائے گی اور پھر دلاؤر کی اوپر رازوں کا وہ سلسلہ شروع ہو